بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاحرین ولعنت اللہ علیہ آدائی مجمعین علیہ قیام یوم الدین دعا ہے کہ خداون تبارک وطالہ ہم سب کو اپنی تمام زندگی میں اس طرح سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح سے اللہ سبحانہم وطالہ نے فرمایا ہے بلا شک صحیح معنی میں دین ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن اور اہلِ بیعت سے اگر قرآن کو یہ اہلِ بیعت کو چھوڑ دیا جائے تو پھر وہی دین ملے گا جو آج دنیا میں اسلام کو بدنام کرنے کا سبب بن رہا ہے اور اسلام کو دہشتگردی کے مترادف بنا دیا ہے ہماری گفتو کا عنوان ہے نماز کو کام چوری کے لیے استعمال نہ کیا جائے اور ایسی نماز جس سے لوگوں کا حق زائع ہوتا ہو وہ قطعا نماز نہیں ہے عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے خصوصاً گورنمنٹ کے اداروں میں کہ بعض لوگ جو اپنے آپ کو مذہبی سمجھتے ہیں جبکہ وہ مذہبی نہیں ہیں وہ بارہ ساڑھے بارہ بجے اپنے جوتے اتار کے چپل پہن کر وضو کے نام سے ٹہلنا شروع کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ اور اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں پھر چائے پیتے ہیں اور پھر کچھ باتیں کرتے ہیں یہاں تک کہ اثر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور پھر یہی سلسلہ اثر کی نماز تک چلتا ہے یہاں تک کہ پھر چائے کا وقفہ ہوتا ہے پھر کچھ کام اگر کرنے کا دل چاہا تو کیا اور پھر اس کے بعد چھٹی ہو گئی ماہ رمضان میں دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض آفیسز دو ڈھائی بجے تک کھلے ہیں لیکن اس دوران کام کو چھوڑ دیا جاتا ہے نماز کے لئے تو سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز واجب قرار دی ہے بلا شک لیکن ایک خاص وقت میں ہم سے صرف ایک نماز چاہی ہے اول وقت کی نماز بہت اچھی بات ہے لیکن اگر کسی کا حق ضائع ہو رہا ہو تو پھر اس کو تھوڑا سا لیٹ کیا جائے ہاں قضاء کرنا حرام ہے اسی طریقے سے جماعت سے نماز اچھی بات ہے لیکن اگر جماعت کی نماز کی وجہ سے کام چوری ہو رہی ہو یا لوگوں کا حق ضائع ہو رہا ہو تو پھر فرادہ پڑھی جائے اور مختصر پڑھی جائے اب ماہ رمضان میں اگر کوئی آفس دو یا دھائی بجے بند ہو رہا ہو اور وہاں پر لوگوں کے پرابلم کو سولف کرنے کے بجائے کہ دو دھائی بجے تک ان کے کام کو انجام دیا جائے ساڑھے بارہ اور پونے ایک سے وضو کے لیے اٹھا جائے اور پھر جماعت سے نماز پڑھی جائے تو یہ قطن اسلام نہیں ہے بلکہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ شیعہ ہوں یا سننی ہوں دھائی تین وجہ کسی کی نماز قضاء نہیں ہوتی پہلے آپ لوگوں کا کام انجام دیں ان کے پرابلم کو سولف کریں اس کے بعد بے شک آپ گھر نہ جائیں اپنے آفس یا اس کے باہر دو دو گھنڈے کی نمازیں پڑھیں وہ لوگ کہ جو آفسوں میں لمبی نماز پڑھتے ہیں لیکن گھر میں تو وہ بہت مختصر سی پڑھتے ہیں تو واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز کو کامچوری کے لیے استعمال کر رہے ہیں جرمینی میں ایک واقعہ پیش آیا کہ پانچ افراد اپنے باس کے پاس گئے اور کہا کہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں اب ظاہر ہے کہ اگر دن کی ڈیوٹی تھی تو ان کی مراد تھی زہر اور اثر اور اگر رات کی ڈیوٹی تھی تو ان کی مراد تھی مغرب اور شاہ باس نے سوال کیا کتنی دیر لگے گی نمازوں میں تو انہوں نے تقریباً ایک گھنٹہ بتایا تو باس نے کہا کہ ہاں آپ لوگوں کو اجازت ہے کہ نماز پڑھیں لیکن جتنی دیر آپ نماز پڑھیں گے اس کے پیسے کٹیں گے پانچ افراد میں سے ایک فرد اس کام کے لیے راضی ہوا اور چار نے پیسے کٹوانا گوارہ نہیں کیا لیکن جب تنخہ ملی تو اس شخص کی تنخہ میں سے کچھ نہیں کٹا تھا اور اس نے کہا کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو یہاں پر معلوم ہوا کہ اگر انہیں ایک گھنٹے کی چھٹی مل جاتی نماز کے لیے تو وہ نماز پڑھنے کو تیار تھے لیکن اپنے پیسے کٹوانے کے لیے تیار نہیں تھے البتہ یاد رکھیں کہ آفیسز میں خصوصاً اسلام کے نام پر لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ اگر ہمیں ٹائم نہیں دیا گیا نماز کا تو ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے تو یہاں پر جو ڈائریکٹرز ہیں یا جو مالک حضرات ہیں انہیں چاہیے کہ وہ مختلف مسالک کے علماء کو بلا کر پبلک کے لیے اس بات کو کلیر کریں کہ آپ پر ایک مختصر ترین نماز واجب ہے اس کے تاقیبات واجب نہیں ہیں ہاں یہ تاقیبات آپ بعد میں کئی جا کے پڑھیں لہذا ہماری گزارش ہے تمام مسلمانوں سے اور خصوصاً اہلِ بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں سے کہ وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ نماز کو اہمیت دیں لیکن نماز کو کام چوری کا ذریعہ نہ بنائیں نماز باقاعدہ پڑھیں لیکن اس نماز کا ذریعہ سے کسی کے حق کو ضائع نہ کریں اس ماہِ رمضان میں بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ اگر آپ پبلک ڈیلنگ میں ہیں کچھ کاموں کو آپ کو دیکھنا ہے سائن کرنا ہے کچھ لوگوں کی کاموں کو اپروف کرنا ہے تو آپ کی سب سے بڑی عبادت ساری زندگی کی یہی ہے اور خصوصاً اس ماہِ رمضان میں ہے کہ لوگوں کے پرابلم کو زیادہ سے زیادہ سولف کریں اور تیز سے تیز کام کریں کیونکہ بہت سارے لوگ آئے ہیں اس گرمی میں پیسہ لگا کر روزے کے عالم میں اگر یہ واپس جاتے ہیں آپ کی نماز کی وجہ سے تو پھر آپ کی نماز نماز نہیں ہے کیونکہ کسی بھی مسلک میں دو ڈھائی وجہ نماز قضاء نہیں ہوتی کسی بھی مسلک میں اول وقت کی نماز واجب نہیں ہے اور کسی بھی مسلک میں جماعت سے نماز واجب نہیں ہے پس آفسز میں مختصر ترین نماز ہو اور ماہِ رمضان مگر کسی کو نماز پڑھنے کا شوق ہے تو جب کام بند ہو جائے تو اس کے بعد وہ نماز پڑھے یا آفس میں یا آفس کے باہر کسی پارک میں بے شک چار چار گھنٹے کی نماز پڑھے لیکن کسی کے حق کو ضائع نہ کرے دعا ہے کہ خدا ون تبارک وطالہ ہم سب کو اس طرح سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح سے عبادت کرنے کا حق ہے اور ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس میں حق اللہ بھی ادا ہو لیکن اور ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے اسلام بدنام نہ ہو اور جس طرح سے اسلام کو اہلِ بیت سے دور لوگوں نے دہشتگردی بنا دیا ہے اسی طریقے سے ان لوگوں نے عبادت کو بھی انسانوں کے لیے عذاب بنا دیا ہے عبادت ایسی ہو کہ جس کے بعد انسان کا دل نرم ہو عبادت ایسی ہو کہ جس میں اور جس کے بعد اور جس کے ساتھ اللہ سبحانہم و تعالی کی مخلوق کے حق کو ادا کیا جائے وصلا اللہ وَلَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاعِرِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَاعِهِمْ اَجْمَعِينَ الٰى قَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ